ہلو السلام علیکم ویورس دیکھیں جیسے کہ ہم ابھی گھومنے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں فارم ہاؤس یہ ہے گڑاپ کے سائیڈ تو یہ ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں بس یہ سمجھنے پہنچ گئے یہ فارم ہاؤس پودرتا ہے یہ بچوں کا پلیئر ہی آتا ہے یہ بچوں کی جھولے لگے میں ہیں اور وہ سوزکی جو گئی ہے وہ غلطی سے ہمارے فارم پر آگے تھے کسی اور فارم کی تھی گاڑی کھانے کی وہ ہمارے فارم پر آگئے اور وہ سامان بھی اتار دیا انہوں نے بڑے مزے سے اور سامان اتارا پھر انہوں نے ان کو بتایا بھائی ہمارا نہیں تو پھر وہ سامان لے کر گئے یہ دیکھیں یہ سارا بچوں کو کھیلنے کا گرونڈ ہے کرکٹ کھیلنے کی جگہ ہے یہ پول ہے ہمارا نہ آنے کا بڑوں کا اور اس کے براہ رہے ہیں بچوں کا چھوٹے بچوں کا بھی اور اپنا ہے بہت اچھا فارموز بناوا تھا اور تین روم سے اس میں تینوں السلام علیکم جی آپ نے فیضان کی باتیں سنی تو اب فیضان چلے گا بچوں کے ساتھ باہر اور یہ دیکھیں گے پول ہے یہاں پر اور بھانی یہاں کا بہت زیادہ تھنڈا تھا کیونکہ موسم بھی ایک تو تھنڈا تھا یہ بچے جھولا جھول رہے ہیں اور اجام سے بچے انجوائے کر رہے ہیں اب موسم بہت زیادہ بہت زیادہ پیارا تھا گھٹا کال گھٹا چھائی ہوئے تھی تو ہم لوگ یہاں پر خوب انجوائے کر رہے تھے اور کافی اچھا اپنا اپنا گھر جیسے ہی لگ رہا تھا یہاں پر کچن میں ہو رہی ہیں تھی ناشتے کی تیاریاں تو یہ اسلم بھائی ہیں نعیم بھائی اور فیضانیں یہ لوگ ناشتے کی تیاریاں سٹارٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ نے یہ گھر سے گھر سے ہم یہ آٹا گھنکڑ کر گئے تھے پوریوں کا پھر ہم نے یہاں پہ یہ پیڑے وہیں پہ بنائی جا کر اور سب لوگ مل کے کام کر رہے تھے تیل گرم ہو رہا تھا جب تک ہم لوگ نے یہاں پر میدے وہ جو پیڑے ہوتے ہیں آٹے کے پوری کے ان کی جائنا پریپریشن سٹارٹ کی اور سب لوگ ایک ایک کر کے یہاں پر پوریاں بنا رہے تھے کبھی کوئی کہہ رہا کہ میں بناوں گا پہلے فیضان نے سب کو بنا کے دکھائی اور پھر سب لوگ اچھا سب بناتے رہے چھوٹے چھوٹے کلپ لے کیونکہ سب فیملی ساتھ تھی تو ساری سسٹرز بھاوی وغیرہ سب ساتھ تھی تو اس لئے میں نے کٹ کٹ کر جو ہے نا یہاں پہ یہ کلپ لیاں ہیں تو یہ نئیم بھائی فرائے کر رہے تھے فیضان پوریاں بنا رہے تھے اور اسلام بھائی ہیں وہ ان کی نئیم بھائی کے ہیلپ کر رہے تھے بہت انجائی کر کے ہم یہاں پہ سب کام کر رہے تھے اور تفریح الگ چل رہی تھی پیچھے گانے چل رہے تھے اس لئے مجھے وایس آور کرنا پڑا ہوں بس گول بھلے نا ہو بہت خشکے شیف بھائی شیف بھائی شیف بتاؤ کر crear لازم جا شیف جان شو شیف بخش شای شو شخص شک групп شکل شای نے آپ کو شویب بھائی کا کلپ دکھا دیا اب آپ نے اس اندازہ لگا لے گا کہ ماشاللہ ماشاللہ سے ہم نے کتنی انجوائیمنٹ کر رہے تھے وہاں پہ پیار ہمپس سے کام ہو جائے وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے تفریق کے ساتھ تو جب فیملی ساتھ ہوتی ہے تو پھر ایسی ہی آواز آ رہی ہوتی ہیں چاروں طرف سے اب یہ بنا رہی ہیں چائے میری سب سے بڑی باجی اور چائے ہم نے ان کو کہا تھا کہ چائے تو ہم آپ ہی کے ہاتھ کی پہیں گے اور ماشاللہ انہوں نے اتنی مزددار چائے بنائے دی اور ہم لوگ گھر سے تو چائے پی کے گئے ہی نہیں تھے راستے میں بھی تھوڑا سی دیر کا یہ سفر تھا دیڑھ سنٹے کا تو راستے میں بھی چائے کیلئے نہیں رکے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے ساتھ تھے تو پھر ہم نے وہاں پہ چائے پی اور یہ چائے بہت یہ دکھنے میں جتنے اچھی لگ رہی ہیں جتنے پیار سے انہوں نے بنائے یہ طریقے سے ویسے یہ بہت ہی مزددار چائے تھے اور جو ہمارے بہنوں ہی وہاں سب ہلوہ پوری بنا رہے تھے دوسرے سائٹ پر ان کو آپ نے دیکھ لیا یہ دوسرا چولہ ہے یہ دوسرے چولے کی طرف کام ہو رہا ہے چائے وغیرہ کا ترکاریاں وغیرہ گرم ہو رہی ہیں ہلوہ بھی ہے لیکن ہلوہ گرم کرنے کے ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بلکل این ٹائم پر ہی بنا تھا تو جناب یہ چائے بن رہی تھی اور بس اللہ تعالیٰ بنی نظر سے بچائے کیونکہ ہر طرح سے لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی بھی نظر لگ جاتی تو بس آپ لوگ ماشاء اللہ لازمی بولیے گا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ ناشتہ تیار ہو گیا اور ہم نے ہم گھر سے اپنے دسترخان اپنی گھر کے بیٹھے لے کر گئے تھے اور یہ ہم نے ہاں پہ پیچھا آئی ہاں پہ دسترخان لگایا اور ماشاء اللہ کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے پھر سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سب بہت پیارا لگ رہا لکا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ یہ پیار ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے یہ نئی بھائی نے ناشتہ سٹارٹ کر دیا ہے سارے جائنٹس بیٹھ گئے کیونکہ سب کو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی بھوک برداشت کے باہر ہو گئی تھی اور اب سب لوگ کھانا کھانی ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں دکھاتی ہیں کہ پھر کیا کیا ہو رہا ہے ہاں پر آپ کے دیکھیں یہ میں کر آئی تھی فیضان کے لیے چائے یہ تھک گئے تھے کیا کہ یہ کام کر کے بھی بیٹھے جا کے چھوٹے والے ہمارے کھڑے کے سب سے چھوٹی سنریشن ہے وہ یہاں پہ گیم کر لیتی میرے بھائی ہیں بڑے دانش بھائی یہاں پہ سنوکر گل لیتے ہیں یہاں پہ چلے یہ پٹی کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہور کی ہے جو بھی ہے یہاں پہ چل رہا تھا اور اس کی تو بہت ساری ویڈیوز تھی پس میں نے ایک ہورٹی ہو رہی ہے پیچھے گانے سے تیز چل رہے تھے تو مجھے وائس ریکارڈنگ کرنی تھی تو میں نے کہا کم سے کم ہی کروں تو اچھی ہے اب گوڑ نہ ہو رہا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب ملکے سارے بہنوں یہ ہمارے یہ کلھانے اور نائی بھائی ہیں یہ شیب بھائی ہیں اسلام بھائی ہیں یہ نیچے نہ پہنے 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 پہن اہا ہے یہ میری پیاری 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 پیاریم شہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے میری بہتیج ہے وہ میرے بھائی یا دانش بھائی یہ اپنی بیٹی کو انجوائی کر آ رہا تھا یہ میرا بیٹہ ماشاء اللہ سے میرا چھتکو میرا ذکری ہے یہ یہاں پر بھاگ رہے تھے تو میں ان کی پیچھے پیچھے بھاگ رہتے ہیں ابھی دوپر کا کھانے کٹ آیا ہو رہا تھا تو ہم لوگ نے ایک دستر خان لگایا باجی نے بریانی بنائی تھی چکن کی تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو سب فیملی ساتی سے میں نے سب پھر بس میں نے سب کی پلیٹس کی چھوٹی سی ویڈیو لے لی اور بریانی ماشاء اللہ بہت مزید کی بنی تھی اب یہ دیکھیں میں آپ کو دوسری طرف دکھاتی ہوں آپ پہ کھانا ہو گیا فنش اور یہاں پہ آگئے ہم بچوں کی طرف بچے کھیل رہے ہیں سب سے پہلے بچے ہی برداشت کر رہے تھے جیسے تیسے کہ بس کھانا کھائیں اور پول میں جائیں پھر یہ دیکھیں بچے نہ آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ بڑے بچے بچوں کے ابو بھی ہیں اس میں ایک بچہ بھی ہے اور یہ لوگ تفریہ کر رہے ہیں تو بس ان کو ہم نے بولا کہ ویڈیو بن رہی ہے تھوڑے سے کلپ چاہیے تو انہوں نے اچھا اچھا کلپ دے دی ہے دانش بھائی اب ہم میرہ کے ساتھ ہیں یہ میرا کو سویم کر آ رہے ہیں تو بہت مزا آ رہا ہے میرا کو دیکھا ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صل اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچا ہے اور میرا کے نصیب بہت اچھے کریں سب بچوں کے نصیب بہت اچھے کر رہے ہیں یہاں پہ خوب مزا آ رہا تھا سب اپنی اپنی دن میں مگن تھے اب یہاں پہ کچھ کلپ میں جاک دکھاتی ہوں آپ کے نئیم بھائی جو یہ انڈر وارٹر ڈپ کے لگا رہے تھے تو ابھی ان کو ہم دیکھ رہے تھے ان کو پتہ نیتن کی ویڈیو بن رہی ہے تو یہ بس اس طرح سے تھوڑی تھوڑی تفریح کرتے رہے اور یہ ہمارے فیضان ہیں اور یہ نئیم بھائی اور شویب بھائی ہیں تو ان کی بھی ویڈیو میں نے بنا چکوی میں ان کے بعد یہ میچ کھیلنے چلے گا سارے بوائس اور یہ ماشاء اللہ سے خوب ان لوگ نے خوب انجوائے کر رہا کوئی قریب دو گھنٹے انہوں نے کرکٹ کھیلا ہے جب تک شام کا ٹائم نہیں ہوگی اور یہ دوسری سیٹ پہ بچے اپنی دنیا میں مستے ماشاء اللہ سے یہ فارس اور فائک ہیں اور یہ لوگ جانا سرائیڈنگ کر رہے ہیں اور یہ اپنے مزے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ان کے الگ تفریح ہے ہر ایج کے لوگ اپنی حساب سے جواہے کرتے ہیں موسم دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیار ہو گیا بادل ایسے چاہ گئے تھے اور نیچے روشنی تھی لیکن تھوڑی تیر کے بعد اندھیرہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں سب کتنا اچھا لگ رہا کلرز کتنا اچھے لگ رہا آپ دیکھیں اوپر بلیک این وائٹ ہو رہا ہے نیچے کلر فول ہو رہا ہے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا تھا اور بچے اپنا کھیل رہے تھے اور ہم لوگ سب لوگ بس موسم انجوائی کر رہے تھے کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس یہ سب وقت ایسے ہی رکا رہے اور اور اب ہمارا جو انا فارم کا ٹائم جو تھا نا وہ ختم بھی ہونے والا تھا قریب ایک گھنٹا رہ گیا تھا تو پھر ہم نے فروٹ وغیرہ کھائے اسلام بھائی نہیں وہ کٹنگ کرتے شیمہ بھائی شیمہ بھائی اور باقی سب لوگ بھابی بغیرہ سامان وغیرہ پیک کرنے لگ گئے اور جو لوگ فری تھے وہ سب سیل فی سریلز وغیرہ بنانے میں لگ گئے اور ہم لوگ جائیں بارش انجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں بارش ہو چکے بلکل تیز سٹارٹ اور سب لوگ سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے اچھے اچھے اور اور جب تک نیو ویڈیو آتی ہے ہمارے چینل پہ تب تک کے لیے سب کو اللہ حافظ